حضرت ایک بڑا انٹریسنگ سوال آیا ہے اور انٹریگنگ بھی ہے تھوڑا سا ذہنوں کو وہ کرتا ہے شائری سے متعلق کیونکہ اسلام میں قرآن میں ہے وَقُولُ غَوْلُونَ صدیدہ کہ سیدھی سچی بات کرو اللہ کا حکم ہے اب شائری میں ایک سیدھی بات کو ہی بہت توڑ موڑ کے بڑا دور سے لاکھیں پیش کیا جاتا ہے تو کیا اسلام میں شائری کی اجازت ہے اور گنجائش نکلتی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا اصل میں شائری میں ایسا منہمک ہو جانا کہ انسان اس میں تخیلات اور پیدور کے قضی لالا کے اس میں مضامین ڈالے پھر اس میں اس کو اپنے تخیل پورا کرنے یا کافیہ پورا کرنے کے لیے سچ جھوڑ بھی ملانا پڑتا ہے ایسی شائری سے منع کیا ہے لیکن ایسی شائری جو مفیر شائری ہو جس میں اللہ کی حمد ہو نبی کی جو ہے وہ حمدہ ہو نات ہو یہ شائری تو مقصود ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شائر تھے حسان ابن ثابت ان کا نام ہی شائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ ان کو فرماتے چلو پڑھو اور دعا کرتے اللہ معاید ہو بھی روح القدس اے اللہ جبریل امین کے ذریعے سے اس کی تعیید فرما تو جبریل مضامین اس کے قلب پہ اتارتے تھے اور پھر شائری میں بیان کرتے تھے پورا دیوان چپا وہ ان کا حضر علی کا پورا دیوان چپا وہ ہے تو وہ ساری خیر کی شائری ہے دعوت دین کی شائری ہے اللہ کی محبت کی شائری ہے تو ایسی شائری کی آج بھی اجازت ہے لیکن وہ شائری جس میں دور کے تخیلات لا کے شائر سج جھوڑ ملا جاتا ہے اور قلابی دور کے ملاتا ہے اور ممضوع کی جائز نجاز ساری تعریفیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں مقصد کیا ہوتا ہے ممضوع خوش ہوگا اس سے مال پیسہ حاصل کروں گا میری وجاہت بنے گی ایسی شائری منع کی گئی ہے بلکہ نفس شائری اس کی اجازت ہے بلکہ نبی پاس نے خود بھی شیر کہے آپ نے خود بھی بعض دفع شیر کہے آپ کو محسوس شیر جنگ اوہنین کے موقع پر آپ نے کہا وہ کہا تھا کہ انہ بن عبد المتلیب وہ جو فرمایا تھا وہ اس کے پہلے جو پر زیر میں نہیں رہا تو وہ ہے تو وہ آپ نے جو شیر فرمایا تھا تو انہ بن عبد المتلیب اس کا دوسرا مصرہ ہے یہ آپ یہ شیر پڑھ رہے تھے کیونکہ لشکر ہمارے مسلمانوں کے واپس بھاگ رہے تھے اور آپ اکیلے آگے بڑھ رہے تھے دشمن کی طرف اور یہ شیر پڑھ رہے تھے یہ کہتے ہیں آپ دشمن کے لشکر طرف بڑھ رہے تھے جب صحابہ نے دیکھا ہے ہمارے نبی تو دھتے جا رہے ہیں تو اب وہ صحابہ پھر وہاں پہ لوٹے اور پھر نبی کے ساتھ ہوئے اور جنگی ہنے نے فتح ہوئی تو نبی نے خود شیر کا اس کا مطلب ہے کہ ایسی شاعری جس میں مفید مضامین ہو اور اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اور یہ لایانی جو شاعری ہے اس سے منع کیا گیا ہے میںو چیکی کیسے موسیقی منع کی حاصل